نائنٹ کلاس میتھی میٹک کے میرے عزیز سٹوڈینٹس اسلام علیکم عزیز سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ بخیر و حفیت ہوں گے اور اپنی سٹڈی میں مصروف ہوں گے آج ہم میتھی میٹک نائنٹ کلاس کی شروع کرتے ہیں اس کا چیپٹر نمبر ہے سیون چیپٹر نمبر سیون کی سیون پوائنٹ ٹو ایکسرسائز آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں سمارٹ سلیبس کے مطابق پہلا سوال ہم نے حل نہیں کرنا دوسرے سوال کی ہمیں چار جزیں دی گئی ہیں ان کو ہم حل کر لیتے ہیں اس کے مطابق یہ تیسری جوز ہم نے حل کرنی ہے پانچویں جوز حل کرنی ہے ساتویں جوز حل کرنی ہے اور آٹھویں جوز حل کرنی ہے تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میری پوری ویڈیو دیکھئے گا اگر کہیں سے سمجھ نہ آیا تو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مقتے کو ہم ختم کرتے ہیں جو ہی ہم مقتے کو ختم کرتے ہیں آگے برابر کے جو دوسری سائٹ پہ رقم کھڑی ہوتے ہیں اس کے ساتھ جمعی محقوس لگ جاتا ہے یا اس کی علامہ چینل ہے تو پھر کرتے ہیں سٹارٹ ٹو ایکس جمع فائیو از ایکول ٹو جمع نفی گیارہ میں نے کیا کیا مقتہ ختم کیا مقتہ جو ہی ختم کیا اس رقم کے ساتھ جمع نفی لگیا اب اس جمع نفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیارہ جمع کا بھی ہے اور میں نے اس کا بھی ہے تو ہم اس سوال کو اب پھر ہم دو ایسوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یعنی ایک دفعہ جمع کر کے لگ دیتے ہیں دو ایکس جمع پانچ برابر ہے جمع گیارہ اور اسی طرح دو ایکس جمع پانچ برابر ہے مینس گیارہ اب ہم اس کو حل جب کرتے ہیں تو پہلے اسی سے کو حل کر لیتے ہیں ہم نے ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے جمع پانچ کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے دو ایکس یہ جمع کا پانچ ہے ایدھر جائے گا نفی کا بن جائے گا برابر ہے گیارہ مینس پانچ اب دو ایکس برابر ہو جائے گا گیارہ میں سے پانچ ہے چھے اب دو کو گھٹا کر کے ادھر لکھیں گے اور ادھر بھی لکھیں گے دو ایکم دو اور دو ایکم دو دو ایکم دو اور دو تیہ چھے اب ایکس برابر ہوا کس کے تین کے یہ ہمارا پہلا جواب پہلہ حل سیٹ اب اس کو ہم حل کر لیتے ہیں درمیان میں ایک لائن لگا لیتے ہیں تو اب دو ایکس جمع پانچ برابر ہے مینس گیارہ اس جمع پانچ کو ادھر لے جائیں گے نفی کا ہو جائے گا اب دو ایکس برابر ہو جائے گا مینس کا گیارہ پہلے سے کڑا ہے یہ جمع پانچ ہی طرح آئے گا مینس کا بن جائے گا اب دو ایکس برابر ہو جائے گا مینس سولہ کے اب یہاں سے ہم بٹا دو کرتے ہیں یہاں سے بھی بٹا دو کرتے ہیں دو ایکم دو ہو جاتا ہے اور دو اکم دو دو اکم دو اور دو اٹھے سولہ ہو جاتا ہے تو یہ ایکس برابر ہو جاتا ہے منس آٹھ کے یہ ہے ہمارا جواب تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر نہیں سمجھ لگی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو میں دوبارہ سمجھوں گا اس کے بعد سات شیرے دو ایکسرسائز کے کوئسٹن نمبر دو کی ہم پانچوی جوز حل کرتے ہیں اچھا جی کوئسٹن نمبر دو کی پانچوی جوز میں ہمیں دو قسم کے مقتے دیئے گئے ہیں ایک جائیسے رقمیں ہیں ان کو ساتھ مقتے دیئے گئے ہیں تو ان کو حال کرنے کا جو طریقہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کیا کریں گے اس منس والے ایکس جمع دو کے مقتے کو ہم ادھر لے آتے ہیں اور منس تین کو ہم اس سائیڈ پر لے جاتے ہیں یعنی کہ رقموں کو ایکسچینج کرتے ہیں تو آئیے پھر ایکس جمع دو کا یہ مقتہ ہے یہ منس کا مقتہ یہ ادھر لے گا تو جمع کا مقتہ بن جائے گا ایکس جمع دو برابر ہے یہ پانچ پہلے سے کھڑا ہوا ہے یہ نفی پانچ ادھر جائے گا تو یہ جمع کا سوری نفی کا تین ادھر جائے گا تو جمع کا تین بن جائے گا اس کے بعد اب یہاں ہم غور کریں تو یہاں بھی ایک ہے یہاں بھی ایک ہے کوئی انسہ نہیں تو ایک کھڑا ہوا ہے ہم کیا کریں گے ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں جمع ایک اور ایک یہ دو ہو جاتا ہے اور چونکہ یہاں جمعیا ہوا ہے جمع یا نفی میں اگر دونوں سیڈوں میں ایک جیسی رقمیں آ جائیں تو ہم ان میں سے ایک کومن لے لیتے ہیں یا ان میں سے ایک لکھ لیتے ہیں تو ہم ان میں سے ایک جمع دو ایک لکھیں گے یہ برابر ہو جاتا ہے پانچ اور تین آٹھ کے یہاں سے ہم بٹا دو کر دیتے ہیں یہاں سے بھی بٹا دو کر دیتے ہیں دو اکم دو اور دو اکم دو چار دونے آٹھ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکس جمع دو کا مقتہ برابر ہو جاتا ہے چار کے اب اس کا مقتہ ہمیں عام سی رقم بن گئی اب ہماری اس کا مقتہ ختم کریں گے تو یہاں جمع نفی لگ جائے گا تو لگاتے ہیں پھر ایکس جمع دو برابر ہو جائے گا جمع نفی چار کے اب ہم اس کو ایک دفعہ جمع کر کے لکھیں گے ایک دفعہ منس کر کے لکھیں گے ایکس جمع دو برابر ہے جمع کا چار اور ایکس جمع دو برابر ہے نفی کا چار یہاں درمیان میں آپ بے شک لگا سکتے ہیں لائن ان کو الگ کرنے کے لیے اب جمع کے دو کو ادھر لے جائیں گے ہم ایکس برابر ہوگا چار نفی دو اور ایکس برابر ہوگا دو کے یہ پہلا جواب ہے ہمارا اب اس کو حمل کرتے ہیں جمع کے دو کو ادھر لے جائیں گے جائیں گے نفی کا بن جائے گا ایکس برابر ہوگا منس شار اور منس دو کے اور ایکس برابر ہوگا منس چھے کے بس یہ ہے ہمارا جواب ہم لکھ سکتے ہیں کہ حال سیٹ حال سیٹ ہم کس طرح لکھتے ہیں یہ اس طرح بس حال سیٹ اس بریکل کی صورت میں ہم دو واؤ منس چھے اس طرح لکھ دیں یہ ہے ہمارا جواب اچھا جی اس کے بعد کوشن نمبر دو کی ساتھویں جوز شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ مکمل غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے اس جوز میں ہمیں کچھ اس طرح سے سوال دیا گیا ہے یہ تین منس پانچ ایکس بٹے چار کا مقتہ منس ایک بٹا تین از ایکوال ٹو دو بٹے کی اب ہم اس کو پہلے ہم کیا کریں گے اس حصے کو ہم نے اکیلا کرنا ہوتا ہے تو یہاں ساتھ میں جو بھی رقم ہوتی ہے جمع کی یا نفی کی ہم نے اس کو اس کے علامت تبدیل کر کے دوسری سائٹ پہ لے جانا ہوتا ہے تو پھر ہم منس ایک بٹا تین کو اس سائٹ پہ لے آتے ہیں یہ جمع کا ہو جائے گا تین منس پانچ ایکس بٹے چار کا مقتہ برابر ہے یہ دو بٹے تین پہلے لکھیں گے یہ منس کا ادھا رہے گا جمع کا بن جائے گا اب تین منس پانچ ایکس بٹے چار کا مقتہ برابر ہو جائے گا اگر ہم اس کا زوزافیہ کل نکالیں تو تین نکلے گا زوزافیہ کل تین کے ساتھ تین ختم اور یہ تین کے ساتھ تین ختم ہو جائے گا تو دو جمع ایک اوپر لکھ دے گیا اب تین منس پانچ ایکس بٹے چار کا مقتہ برابر ہو جائے گا تین بٹے تین کے تین اکم تین ہو جائے گا اور تین اکم تین یہاں ایک بات جائے گا یعنی تین منس پانچ ایکس بٹے چار برابر ہو جائے گا ایک کے اب اس کا ہم نے اس کے مقتہ ختم کرنا ہے مقتہ ختم کرنے کی پاری ہے مقتہ ختم کرنے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جمع نفی لگ جائے گا تین منس پانچ ایکس بٹے چار برابر ہو جائے گا جمع نفی ایک ایک اب کیا ہوگا ایک دفعہ ہم اس کو جمع کر کے لکھتے ہیں ایک دفعہ نفی کر کے لکھتے ہیں تو تین منس پانچ ایکس بٹے چار برابر ہے جمع کا ایک اور تین منس پانچ ایکس بٹے چار برابر ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں ادھر زرب چلے پہی کر دیتے ہیں اس کے نیچے بٹا ایک ہے اس ایک نے اس کے ساتھ زرب کھانی ہے اور اس ایک نے اس چار کے ساتھ زرب کھانی ہے زرب چلے پہی کے دوران یعنی کہ اس صورت میں ہم نے رقموں کو زرب دینی ہوتی ہے اب یہ تین منس پانچ ایکس ایک کے ساتھ زرب کھائے گا وہی ہے گا تین منس پانچ ایکس برابر ہوگا چار ایکم چار اس تین کو ہم اس سائیڈ پہ لے آئیں گے یہ جمع کا ہے نفی کا بن جائے گا ادھر منس کا پانچ ایکس برابر ہوگا چار منس تین کے اس کے بعد منس کا پانچ ایکس برابر ہوگا ایک اور یہاں ہم بٹا منس پانچ کر دیں گے یہاں بھی بٹا منس پانچ کر دیں گے یہ کٹ جائے گا اور ایکس برابر ہو جائے گا منس کا ایک بٹا پانچ یہ ہے ہمارا پہلا جواب اس کے بعد ہم اس جزء کو حل کرتے ہیں اسی سے کو اب یہاں بھی ذراب چلے پہی کامل ہوگا اس چار نے منس ایک کے ساتھ ذراب کھانی ہے اس ایک نے اس کے ساتھ ذراب کھانی ہے تو وہی رقم آ جائے گی تین منس پانچ ایکس برابر ہو جائے گا جمع نفی نفی چار رقم چار اس تین کو ہم ادھر لے جائیں گے نفی کا بن جائے گا پانچ ایکس برابر ہوگا منس چار منس تین منس کا پانچ ایکس برابر ہوگا منس کے ساتھ کے یہاں سے بٹا منس پانچ کر دیں گے ہم اور یہاں بھی بٹا منس پانچ کر دیں گے یہ کر جائے گا تو ایکس برابر ہو جائے گا منس سات بٹے منس پانچ منس کے ساتھ یہ منس کینسل ہو جائے گا اور ایکس برابر ہو جائے گا سات بٹے پانچ کے اگر ہم اس کو حل سیٹ کی صورت میں لکھنا چاہیں تو ہم کس طرح لکھیں گے یہ اس طرح یہ منس کا ایک بٹے پانچ واؤ سات بٹے اس کا ہم بریکٹ میں بھر کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارا کوئیسٹن نمبر دو کا ساتھوں سوال اس کے بعد ایک سمارٹ سلیبس میں اس ایکسرسائز کا آخری سوال میں شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور توجہ سے سنیں گے اچھا جی کوئیسٹن نمبر دو کی آٹھویں جوز میں ہمیں یہ سوال دیا گیا ہے ایکس جمع پانچ بٹے دو مینس ایکس کا مکتہ برابر ہے چھے تو یہ ایک سمپل سا سوال ہے اس کو ہم پہلے اس کا مکتہ ختم کرتے ہیں ڈیکٹ ایکس جمع پانچ بٹے دو مینس ایکس برابر ہو جائے گا جمع نفی چھے کے اب ہم اس کو ایک دفعہ جمع لیکھ دیں گے ایک دفعہ نفی ایکس جمع پانچ یہ بٹے دو مینس ایکس برابر ہوگا جمع چھے کے اور ایکس جمع پانچ بٹے دو مینس ایکس برابر ہوگا نفی چھے کے اب ہم یہاں ذرب چیلے پئی کا عمل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا حاصل ہوتا ہے یہ چھے جو ہے اس کے ساتھ ذرب کھائے گا اور یہ اس کے نیچے بٹا ایک ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک کے ساتھ جو رقم ذرب کھائے گے وہی رقم آئے گی ایک جمع پانچ برابر ہوگا یہ چھے دو کے ساتھ ذرب کھائے گا بارہ نفی چھے ایکس اچھا جی اب ہم نے یہاں ایکس کی کیمہ نکال لی ہے اس میں نے چھے کو ہم ادھر لیں گے اس جمع پانچ کو ہم ادھر لے جائیں گے تو ایکس یہ نفی کا چھے ایکس ہے یہ جمع کا چھے ایکس بن جائے گا برابر ہے بارہ یہ جمع کا پانچ ہے تو یہ نفی کا پانچ بن جائے گا اس کے بعد ایکس جمع چھے ایکس یہ برابر ہوتا ہے سات ایکس کے برابر ہوگا بارہ میں سے پانچ ہے تو سات بجتا ہے اب یہ بٹا سات کر دیں گے یہاں بھی بٹا سات کر دیں گے سات ہی کم سات سات ہی کم سات یہ ہو جائے گا اور ایکس برابر ہوگا ایک کے اس کے بعد ہم دوسری سائیڈ پہ جاتے ہیں جس کو حل کرتے ہیں یہ میں نے اس کا چھے اس کے ساتھ ذرب کھائے گا اور اس کے نیچے بٹا ہے کہ ایک نے اس کے ساتھ ذرب کھانی تو وہی رقم ہے گی ایک جمع پانچ آئے گا برابر ہوگا منس چھے بارہ دو کے ساتھ ذرب کھائے گا تو منس کا بارہ آئے گا نفی نفی جمع اور منس چھے منس ایک کے ساتھ ذرب کھائے گا تو جمع کا کیا ہے گا چھے ایکس اب ہم نے یہاں ایکس کی قمت ملوم کرنی ہے ایکس چھے ایکس کو ہم ادھر لیں گے اور پانچ کو ادھر لے جائیں گے تو ایکس جمع کا چھے ایکس ادھر لے گا منس کا بن جائے گا برابر ہوگا منس بارہ یہ جمع کا پانچ ہے نفی کا ہوکہ ادھر آ جائے گا اب یہاں منس کا پانچ ایکس بچ جائے گا برابر ہوگا منس کا بارہ اور منس کا پانچ جو ہے یہ منس سترہ کے برابر ہوتا ہے اب یہاں سے منس پانچ بٹا ہو جائے گا یہاں سے بھی منس پانچ بٹا ہو جائے گا منس کے ساتھ منس ختم اور پانچ کے ساتھ پانچ ختم ہم یہ آپس میں کراس نہیں ہوتے تو یہ اس کو ہم یہاں ایسے ہی رہنے دیں گے تو ہم اگر اس کو ہال سیٹ کی صورت میں لکھیں گے تو ہم کچھ اس طرح لکھیں گے یہ ایک واؤ سترہ بٹے یہ ہی ہمارا سوا یہ ہے ہماری آج کی ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد کل انشاءاللہ سیون پوائنٹ ٤ شروع کریں گے امید کرتو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اگر آپ کو میری یہ سوالات سمجھ لگے ہیں اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں اور دوستوں کو بھی بتائیں اگر ابھی تاک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائبی کر دیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی